اور اب خبر فیروزہ بات کی جو ایک کپڑے کی دکان میں بھیشن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روب دھارن کر لیا اور آگ کی لگتے دیکھ کر موقع پر لوگ پہنچے اور اس کے بعد دنپل کے دستے کو برائے گیا تڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پائے گیا کپڑے کی دکان میں آگ کی وجہ چارٹ سرکت بتائی جا رہی ہے تو اس چارٹ سرکت کے کارن کتنا نقصان ہو گیا ایک کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی جس کے بعد موقع پر افراد تفری بچ گئی آپ کو گجالیا گیا لیکن بڑا نقصان اس میں ہو گیا کیونکہ کپڑے کی دکان تھی اس میں رکھے ہوئے سارے کپڑے جل گئے اس موقع پر کتنی افراد تفری کا محول تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں جس نے اس ویڈیو کو بنایا اس پاس لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک در ان کے اندر ساپ دیکھا جاتا ہے آگ کا کہر گازی آباد میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں تھانا ٹیلا موڑ علاقے میں کئی جھگیوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ فیل پہ چل گیا کئی گھنٹوں کے بعد جا کر اس آگ پر خبو پایا گیا لیکن ابھی آپ کے کارنوں کا فلال پتہ نہیں چل پایا تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر پوری طرح سے جھگیوں میں آگ فیل چکی ہے آسپاس لوگوں میں ایک ڈر کا محول ہے فائر بگٹ وہاں پہنچی پانی کی بوچارے کی گئی آپ کو بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ سب پھوس اور کچھے سوان سے بنی ہوئی جھگیاں تھی جن میں آپ تیزی سے پھیلی اور دوسری تصویر آپ دیکھئے لپٹے اٹھ رہی ہیں آوال کتنی بھیانک لگ رہی ہے دھوئے کا گبار دور تک آسمان میں اٹھ رہا ہے پانی کی بوچارے کی گئی لیکن تب تک یہ سب ہی جگیاں جل کر خاک ہو چکی تھیں کئی گھنٹوں تک یہ آگ دھوڑتی رہی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جھگیوں میں لگی آگ پوری طرح سے جھگی بستیاں جل کر خاک ہو گئی پانی کی بوچارے کی جاتی رہی لیکن پھر بھی یہ آگ نہیں بوجھی کچھے سامان اور فوز سے بنی ہوئی جھگیاں پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی اس زوران کافی دہشت کا محول وہاں پر رہا کئی گھنٹے تک یہ آگ دھدکتی رہی یوں ہوئی لگی رہی چاروں طرف دھوہاں ہی دھوہاں فیل گیا لوگ جو سامان بچا سکتے تھے اسے بچا کر اپنے کندوں پر لاب کر وہاں سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے فائر فائٹرز جھٹے رہے لوگوں میں ایک ڈر تھا ان کا گھار ان کا سامان سب کچھ جل کر خاک ہو گیا جس کے ہاتھ جو پڑا وہ اسے لے کر بھاگا گازی آباد فیروز آباد اور مو تین جگہ سے آگ لگنے کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں گازی آباد میں جھگیوں میں آگ لگ گئی فیروز آباد میں کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی جو سستارہ سامان جل کر خاک ہو گیا اور مو میں ایک بس میں آگ لگی 49 یاپنیوں کی جان بچ گئی لیکن بس اور سامان لوگوں کا پوری طرح جل کر راک ہو گیا تین جگہوں پر آگ لگنے کی گھٹنائیں سامنے آئیں لوگوں میں ایک ڈر کا ایک دہشت کا محول اس دوران دیکھا گیا حالانکہ غنیمت رہی کسی تینوں ہی ہاتھوں میں کسی کی جان نہیں گئی لیکن سامان کا بڑے پیمانے پر نشکان ہوا آگے بڑھتے ہیں لالت پور پولس کی بے رہمی سجوڑی خبر آپ کو